موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے اسلامی شہر کی سیر پر جسے تاریخ کے عظیم ترین شہر کے طور پر جانا جاتا ہے جسے اپنے تاریخی مقامات اور دردناک تاریخ کی وجہ سے جانا جاتا ہے جہاں کبھی زندگی مسکراتی تھی مگر پھر وہی ہوا جو بیشتر کمزور مسلم شہروں اور ممالک کے ساتھ ہوا یہاں جنگ مسلط کر دی گئی اور تباہی کے ایک ایسا دور برپا ہوا جس نے ہر چیز کو اس کے وجود سے مٹا کر رکھ دیا جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے شہر کی اسے ریشم سوتی کپڑے اور اپنے آئینے کی وجہ سے کافی شورت حاصل تھی ایک وقت تھا جب اس شہر کو شام کے سب سے زیادہ ترقی آفتہ شہر کے طور پر جانا جاتا تھا جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں سوریہ شام کے شہر حلب کی آج ہم آپ کو حلب کے دردناک ماضی کے بارے میں بھی بتائیں گے آج کی ہمارے یہ ویڈیو ہر مسلم اور نون مسلم کے لیے معلومات کا سمندر ہونے والی ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستو حلب شمال مغربی شام کا ایک پرانا اور مشہور شہر ہے جو قدیم زمانے میں بہت بڑا تیارتی مرکز تھا بگدار جانے والے تیارتی کافلے یہیں سے ہو کر جایا کرتی تھے ایک ہزار قبلس مسیح میں بھی اس کو خاص اہمیت حاصل تھی بازنتینی اہد حکومت نے اس کو بڑی ترقی دی ساتمی صدی میں اس پر عربوں نے قبضہ کر لیا اور دسمی صدی میں یہ پھر بازنتینیوں کے قبضے میں چلا گیا گیارمی صدی کے آخر میں اس پر سلجوگ ترکوں نے قبضہ کیا اور گیارہ سو چوبیس میں سلیبیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا گیارہ سو تریاسی میں سلطان صلاح الدین آیوبی نے اس پر قبضہ کر کے اس کو خوب مضبوط کیا پارہ سو ساٹھ میں اس پر ہلاکو خان اور چودہ سو ایک میں امیر تیمور نے بھی قبضہ کیا پندرہ سو سترہ میں پھر عثمانی ترکوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور چند سال اس پر مصر کا بھی تسلط رہا یہاں ریشمی اور سوٹی کپڑے کے کارخانے بڑی دادات میں مجود ہیں کسی زمانے میں یہاں کا آئینہ بہت مشہور تھا دوستو شام کے سب سے قدیم شہر حلم میں ہونے والی طویل جنگ کے دوران اس شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا شام کے شمال مشرق میں واقعہ یہ شہر شروع ہونے والی خانہ جنگی سے قبل تیزی سے ترقی کنے والا سنتی اور مالیاتی مرکز تھا برسوں کے لڑائی کے دوران فضائی بمباری اور جھڑپوں اور دیگر واقعات نے اس شہر کا نقشہ مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا جس کی تصویروں کا موازنہ حلا دینے والا ہے خانہ جنگی کے انتیجے میں ڈھائی لاکھ افراد اس شہر میں پھنس گئے تھے اور ہزاروں افراد کو یہاں خلاق بھی کر دیا گیا مگر حلب ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا یہ شہر صدیوں تک پھلتا پھولتا رہا اور شام کا سب سے بڑا ترقیاتی اور سنتی مرکز تھا اسے دنیا کے چند قدیم ترین انسانی آبادی والے شہروں میں سے ایک کے طور پر قرار دیا جاتا ہے جسے یونیسکو نے 1986 میں عالمی ثقافتی برسہ میں شامل کیا تھا دوہزار چھے میں شہر میں تیس لاگ افراد رہائش پذیر تھے اور اس وقت یہ شہر پھیلتے بزاروں سرسر بغات اور بڑے شاپنگ مالز کا گھر ہوا کرتا تھا صدیوں تک حلب شام کے علاقے کا سب سے بڑا اور قسطنطنی اور قائرہ کے باہر سلطنت عثمانیہ کا تیسرا سب سے بڑا شہر تھا تاریخ میں اس شہر کی اہمیت شہرہ ریشم کے ایک سیرے پر واقعہ ہونے کی وجہ سے کافی اہم تھی جو وستی ایشی اور میسو اپٹیمیہ سے گزرتی تھی پہلی جنگ عظیم کے باہر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے وقت حلب نے اپنے شمالی اندرونی حصہ جدید ترکی سے کھو دیا اور ساتھ ہی سے موسن سے جوڑنے والی اہم بلغاد ریلوے بھی ختم ہو گئی انسو چالی کی دہائی میں اس نے سمدر انتاکیا اور اسکندرون تک اپنی اہم رسائی ترک کر دی اور پچھلی چند دہائیوں میں دمشقی اہمیت میں اضافے نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا اس کمی نے حلب کے پرانے شہر اور اس کے کرونے وست کے فن تعمیر اور اس کے روایتی ورثے کو محفوظ رکھنے میں مدد بھی فرام کی اس کے بعد دو در چھے میں اس شہر نے اسلامی کیپٹل آف کلچر کا خطاب بھی جیتا اور اس کے تاریخی نشانات کی کامیاب بحالی کی ایک لہر یہاں پر برپا ہوئی حلب کی لڑائی شام کی خانہ جنگی کے دوران شہر میں ہوئی اور شہر کے کئی بڑے حصوں کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا اس وقت تعمیر نو کا کام آج بھی جاری ہے ایک اندازہ کے مطابق حلب میں لڑائی کے دوران اکتیس ہزار افراد مارے گئے تھے دوستو جدید دور کے اگریزی بولنے والے عام طور پر اس شہر کو حلب کہتے ہیں یہ قدیم زمانے میں خلب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس سے خلوپیوں یونانیوں اور رومیوں کے ذریعے سلیبی جنگوں کے دوران باروویا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا پھر انسو تہیس سے انسو چھاریس کے شام اور لبنان کے فرانسیزی مینڈٹ کے دوران حلب کا نام استعمال کیا گیا حلب اس کے اطالوی ویژن کی نمائندگی کرتا ہے اصل قدیم نام حلب شہر کے مجودہ عربی نام کے طور پر زندہ ہے یہ غیر واضح ہے کہ اس کی اصل اصلیت کیا ہے جبکہ حلب کا مطلب سفید ہے حلب کو مہارین سارے قدیمہ نے چھازو ناظری چھوا ہے جب سے جدید شہر اپنی قدیم جگہ پر قابض ہے اس جگہ پر بہت سے قدیم قصبے پانچ ہزار قبلس مسیح کے قریب کے ہیں اس جگہ پر سب سے قدیم قبضہ پانچ ہزار قبلس مسیح کا تھا تاریخی ریکارڈ میں حلب دمشق سے پہلے ایک اہم شہر کے طور پر ظاہر ہوتا ہے حلب کا پہلا ریکارڈ تیسری صدی قبلس مسیح سے اپیلا کی گولیوں میں نظر آتا ہے حلب کو ترکی زبان میں حلب بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں اسے علاب کہا جاتا ہے جو کہ شمالی شام کا دارہ لکومت ہے یہ ملک کے شمال مغربی کونے میں ترکی کی سرح سے تیس میل جنوب میں واقعہ ہیں دوستو اس خطے میں فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں یہاں موجود ہوائی اڈہ دوزر تیرہ کے آغاز سے ہی بند کر دیا گیا تھا دوستو اس شہر کی لڑائی کے دوران حلب کی حکومتی افواج کی فتح کے بعد پہلی بار ہوائی جہاز نے اس ہوائی اڈے پر پرواز بھری تھی دوستو شام کے شمالی شہر حلب میں دشمنی کے دوران عظیم محزید کے منار کو منہدیم کر دیا گیا تھا لیکن کارگنوں کا دعویٰ ہے کہ شامی حکومت کے ٹینک کی آگ منار پر لگی تھی حلب واقعی کردوں کا شہر نہیں ہے لیکن یہ دنیا کی قدیم ترین مسلسل عباد شہروں میں سے ایک ہے حلب کی لڑائی حالیہ تاریخ کے سب سے طویل محاصروں میں سے ایک تھی جو چار سال تک جاری رہی اور اس میں تقریبا نکتیس ہزار افراد کو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑا دوستو قدیم شہر حلب جسے اکثر شام کا دوسرا بڑا شہر بھی کہا جاتا ہے ایک مالیاتی مرکز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جس کی بنیاد حکمت عملی کے لحاظ سے دوسری شدی قبلس مسیح کے دوران ایک اہم سنگم پر رکھی گئی تھی یہ شہر ہمیشہ سے ہی پیسے اور خوشحالی کے مطلاشی افراد کے لیے ایک اہم مطلاشی منزل رہا ہے دجلہ بحیرہ روم اور فراز سے متعلق اس کے محلے وقوع کی وجہ سے یہ قدیم مصری اور ہیٹی تیار تھی راستوں کے ایک اہم سنگم کا کام کیا کرتا تھا اس شہر کی اصل تاریخ غیر یقینی ہے مہرین سارے قدیمہ نے بیسویں صدی کے آخر میں اس شہر کے مرکم میں پہاڑ کے اوپر حلب کے قدیم ترین قلعے کے مقام کے قریب اس کے مندر کی مدفن باقیات کو دریافت کیا تھا دوستو گیارہ سو تریاسی سے لے کر بارہ سو ساڑھ تک یہاں منگول بھی قابض رہے دوستو اس شہر کو تاریخی تہذیبی یادگاروں کی وجہ سے اسلامی سکافتی ورسہ بھی کہا جاتا ہے قدیم ماضی جس کی جڑھیں پراک تیاسک دور تک پہنچتی ہیں اور عرب اور اسلامی دور پر مہیت ہیں اس شہر سے جڑی ہوئی ہیں حلب میں مخلوط طرز تعمیر کی خصوصیت بھی مجود ہے جس پر رومیوں، بازنتینیوں، سلجوکیوں، مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان حکومت رہی ہے پرانے شہر میں تیرمی اور چودی صدی کی مختلف قسم کی تعمیرات جیسے کہ کاروان سیز، سیسریہ، قرآنی سکول، ہمام اور مذہبی امارتیں پائی جاتی ہیں انیسویں اور بیسویں صدی کے اول کا باروک فن تعمیر العزیزیہ زیلے میں یہاں عام ہے دوستو پرانے اور نئے حلب کے درمیان نسبتاً واضح تقسیم ہیں شامی عربی کی ایک عام قسم ہے حلب زیتون، گریدار میوے اور پھلوں کے بغاز سے گرہ ہوا شہر بھی ہیں اس کا خانہ، اس کی درخیز زمین اور شہرہ ریشم کے ساتھ محلے وقوع کی پیداوار ہیں اس شہر میں مختلف قسم کے پکوانوں کا ایک وسیع انتخاب موجود ہے جیسا کہ کباب، کبے، دولما، ہیمس، فلہیبی، زورتا اور ہلبی وغیرہ اور حلب میں سترہ سے زیادہ اقسام کے پکوان بنائے جاتے ہیں جو ان کے فن کی ایک شکل ہے ان میں سماک دہی، لیمن کا رس، اینار کی جٹنی اور چیاری کی جٹنی کے ساتھ بہت سے چیزیں شامل ہیں جبکہ یہاں کباب، یہاں بڑی تداد میں کھایا جاتا ہے حلب مختلف قسم کی مٹھائیوں اور پیسٹیوں کا گھر بھی ہیں حلب کی مٹھائیاں، گھی، مکھان اور چینی کی علاشرہ پر مشتمل ہوتی ہیں اس شہر کا مرکزی کردار پوری تاریخ میں ایک تیارتی مرکز کے طور پر تھا کیونکہ یہ دو تیارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا جو ہندوستان، دجلہ اور فرات کے علاقوں اور جنوب میں دمیق سے آنے والے راستوں سے تیارت میں سالسی کرتا تھا اس شہر میں جنورسٹیاں بھی بڑی تداد میں موجود ہیں جبکہ یہاں طلبہ کی تداد ساٹھ ہزار سے زائد ہیں جو جنورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں اس وقت شہر میں دو نیجی ینورسٹیاں کام کر رہی ہیں الشہبہ ینورسٹی اور معمون ینورسٹی دوستو حالف شہر میں کھیلوں کی بات کی جائیں تو اس شہر کو فٹ بال کی وجہ سے بھی کافی مقبولت حاصل ہیں جس کے بہت سے کلاب یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ باسکٹ بال بھی یہاں پر کھیلا جانے والا دوسرا مشہور ترین کھیل ہیں تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لذفن دوز ہوئے ہوں گے ویڈیو اپسند آرے کی صورت میں ہمارے چینل تاکیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو بھی لازمی دبائیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان